السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مزدار سی چنے کی دال کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے دو کپ دال لیا اسے میں نے پانی میں تقریباً دس منٹ پہلے ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اور یہاں میں نے تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاز لیا اور دو ہی میڈیم سائز کے ٹاماتر لیا اور دوسری طرف میں نے دو چمچ لسنا درک کا پیسٹ لیا تو چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دال کو وائل کرنا ہے الگ سے یہاں میں نے دیش کی آدھی پانی کی بھڑ لی تھی اور اب میں اس میں دال ڈال دوں گی آپ کی مرضی ہے آپ اس کا پانی گرانا چاہتے ہیں گرا دیں نہیں تو ویسے بھی ڈال دیں آپ میں نے اس کو ویسے ہی ڈال دیا تھا اگر آپ کو پانی زیادہ لگے تو آپ پانی اس کا بھی گرا بھی دیں باقی کی دال جو بچی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی اب میں نے اس کو ٹولے پہ رکھ دیا اور میں نے آدھی چمچ اس کے اندر زیرہ ڈال دی اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو اب میں 15 to 20 منٹس کے لئے کور کر دوں گی دوسری سائٹ پہ میں نے اگرچ کی لیے اس کے اندر میں نے آدھا کپ آئل ڈالنا ہے آپ میر کر کے ایک کپ لے لیں پورا آئل کا آدھا ابھی ڈال دیں آدھا بعد میں ڈال دیں اس کے بعد میں نے میڈیم سائز کے دو اس میں پیاز ڈال دیئے تھے اس کو آپ نے لائٹ سا براؤن کر لینا ہے تو جی پیاز ہمارے ہیں وہ لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی لیسن اندر کا پیسٹ تقریبا 2 ٹیبل سپون اس کو بھی آپ نے اچھے سے براؤن کر لینا ہے اس کے بعد جی یہ براؤن ہو چکا تھا اور میں نے دو میڈیم سائز کے اس میں ٹیماتر بھی ڈال دیئے ہیں اس کے بعد آپ نے ٹیماتروں کو دو سے تین منٹ پکانا ہے اسے زیادہ نہیں پکانا تو یہاں جی دو سے تین منٹ ہو چکے تھے اب میں اس سارے مکشر کو کر لوں گی گرائنڈ تو یہاں میں نے چنے کی دال کو چیک کی ہے جو کہ اچھے سگل چکی ہے دوسری سائٹ پہ اسی دیچکی کے اندر جس کے اندر ہم نے سارا مسالہ بنایا تھا ہاف کپ آئل کا آپ نے اور ایڈ کر دینا ہے اور جو ہم نے اس مسالے کا مکشر بنایا ہے وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو آپ نے اچھے سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد جو گرائنڈر کے اندر اس کا بچا ہوا مسالہ ہوگا اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے وہ بھی اچھے سے مکس کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ اپنا آئل نہ چھوڑ دے تو اس میں اب جائے گا ون ٹیبل سپون نمک کا ون ٹیبل سپون لال میچ پاورڈر ہاف سے بھی ہاف ٹیبل سپون آپ نے حلدی پاورڈر ڈالنا ہے ہاف سے بھی ہاف آپ نے زیرہ ڈالنا ہے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی دارچینی ڈالیں گے جسٹ فلیور کے لیے اس کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں آپ نے ہاف سے بھی ہاف ٹیبل سپون گرم مسالے کے ایٹ کرنی ہے اور آپ نے اس کو اچھے سے پکانا ہے تاکہ جتنا ہو سکے یہ اپنا آئل چھوڑے اس کے بعد جی میں نے اس میں تقریباً تین سے چار سوز میڈشوں کو درمیان میں سے کٹ کے اس کے اندر ڈال دی ہے اب اس کے بعد جو ہماری ڈال تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے میں نے اس کے پانی الگ سے نکال لیا تھا کیونکہ مجھے بھنیوی ڈال پکانی تھی اگر تو آپ نے شوربے والی ڈال پکانی ہے تو آپ کو اس کو پانی کو پھینگنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ سائٹ پہ سیف کر لیں اور آپ پہلے ڈال اور تھوڑا سا پانی ڈال لیں پھر آپ کو جتنی پتلی رکھنی ہے اس حساب سے آپ اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں خیر میں نے اس کے اندر جتنا مجھے پانی مناسب لگا میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اب میں نے اس کو اچھے سے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ ایک وائل آجائے اس کو تو یہاں ڈال کو وائل آنا شروع ہو چکا تھا اس کے بعد اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں دو سبز مرچیں اس کے بعد آپ اس کے اندر حساب سے زائی کر ڈال لیں سبز دھنیا اور اس کو آپ اچھے سے کر لیں مکس اور آدھی سے بھی آدھی چمچ اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے گرم مسالے کا اور ڈال کر آپ نے اس کو فوراں کور کر دینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو یہاں پانچ منٹ ہو چکے تھے اور ہماری مزہدار سی چنے کی دال بلکل ڈھابا سٹائل ہو گئی ہے تیار تو آپ بھی کچن میں جائیں جلدی جلدی اس چنے کی دال کی ریسپی کو ٹرائک کریں اور میرے کومنٹ سیشن میں بتائیں کہ آپ کو میری چنے کی دال کی ریسپی کیسی لگی ہے میں امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو ضرور کریں سبسکرائب تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب تک پہنچیں مجھے دعاوں میں رکھئے گا یاد ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ